ہیلو فرینڈز ویرکم کرتا ہوں آپ کو سوفوز کی سیریز کے ایک نئے لیکچر میں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ کس طرح اپنی سوفوز فائیوار کے ویب انٹرفیس کو وین پورٹ کے تھوڈ ایسیس کر سکتے ہیں نارمڈی ہم لوگ لین نیٹورک کے اندر اپنی فائیوار کو لین پورٹ کے تھوڈ ایسیس کرتے ہیں اور وین پورٹ کے تھوڈ بائی ڈیفوار سرویس ڈیسیبر ہوتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ وین پورٹ کے تھوڈ آپ کس طرح اپنی ویب انٹرفیس کو اسیس کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو سمجھ لیں کہ ہمیں اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے نارمڈی جب ہم اپنے ایک امپنی میں بیٹھے ہوتے ہیں اپنے نیٹورک میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم نیٹورک میں بیٹھتے ہوئی اپنے لین آئی پی کے تھوڈ ہی فائیوار کو اسیس کر کے اس کی کنفرگیشن کر لیتے ہیں یہ تو بہت نارمڈ ہے مگر جب وین پورٹ کے تھوڈ ہمیں ضرورت پڑتی ہے وہ کب ضرورت پڑتی ہے جب ہم اپنے آفی سے باہر ہوتے ہیں means کہ اپنے نیٹورک سے باہر ہوتے ہیں تو تب ہمیں اپنے فائیوار کی کوئی کنفرگیشن کرنی ہے یا اس کو بے کوئی کام کرنا ہے تو اس کو ہمیں اسیس کرنا ہے تب ہمیں وین پورٹ کے تھوڈ ہمیں اسیس کرنا پڑے گا means کہ static ip کے تھوڈ ہمیں وین پورٹ کے تھوڈ ہمیں اسیس کرنا پڑے گا جو کہ by default disable ہوتا ہے تو آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ کس طرح اس میں اپنے سیس کو انیبر کریں گے وین پورٹ میں اور آپ اس کو کس طرح اسیس کریں گے تو سب سے پہلے آپ اپنے ویب پیج کو لاغن کر لیں وین پورٹ کے تھوڈ اور اس کے بعد آپ نے آجانا یہاں پہ نیٹورک میں نیٹورک میں آئیں گے تو ہمارے پاس یہ دو نیٹورک آٹھ آ رہے ہیں ایک پورٹ ون ہے ایک پورٹو پورٹ ون ہمارا لین ہے اور پورٹ وین ہے وین پورٹ ہوتی ہے اس میں ہمارا عائی ایس پی کی طرف سے آئی پی ملا ہوتا ہے جس کی مدازہ ہمارا انٹرنیٹ چرٹ ہوتا ہے یہ ہمارا static ip ہوتا ہے پبلک haircut boot הזتے ہم کہیں بھی بیٹھ کے اپنے آفیس سے کہیں بھی بیٹھ کے اس کو ایس سس کر سکتے ہیں وین پورٹ سے ہم آفیس سے باہر کہیں سے بھی بیٹھ کے اس کو اس سس کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے آجانا ہے زون پہ آئیں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ آپ شنا رہی ہیں name, members, type, device assess ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے بتانا ہے LAN کے اندر یہ device assess کی جو applications ہیں جو سرویس ہیں وہ ساری enables ہیں WAN کے اندر کوئی بھی enable نہیں ہے تو اس کے لئے ہمیں WAN port میں آنا ہے اس کو ہم edit کریں گے edit کرنے کے بعد ہم جس کی بھی سرویس کی assess دھنا چاہتے ہیں اس کو ہم یہاں سے enable کرتے ہیں ہم admin service میں enable کرنا چاہتے ہیں HTTPS HTTPS سے کیا ہوگا ہم web page کی طرح اس کو assess کر پائیں گے اگر آپ pin کی assess لیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو pin کو بھی assess کر لیں اس کو کرنے کے بعد تو یہاں سے آپ اس کو save کریں گے save کرنے کے بعد آپ کی یہ assess enable ہو جائے گی اور آپ اپنی network کے باہر سے بیٹھ کے اپنی WAN port کی مدد سے اپنی public IP کی مدد سے اپنی file work کو web interface کی مدد سے کہیں بھی assess کر سکتے ہیں جیسے یہ میں نے 10.0.90.200 report دی ہی ہے اس طرح یہاں پہ آپ نے یہاں پہ public IP دیں گے جو آپ کا plan interface پہ ہوگا اور اس کی مدد سے آپ اس کو assess کر کے اس پہ کام کر سکتے ہیں آج کے لیے تنا ہی میرے تھے ہم نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی